موسیقی ایدے قربان کے آنے سے قبل تمام شہروں قسموں میں منڈی مویشیاں سجائی جاتی ہیں لوگ سنتِ حبراہیمی کی ادائیگی کے لیے ان مویشی منڈیوں کا رخ کرتے ہیں ایدی قربان کے لیے سب سے پہلا مرحلہ خوبصورت جنوار کی خریداری ہوتا ہے ایدی میں رشت کے ساتھ لوہاروں کی دکانوں پر چھوڑیاں اور قربانی کے دیگر اوزار خریدنے والوں کے ساتھ ساتھ تیز کروانے والوں کا رشت نظر آتا ہے چھوڑیاں اور دیگر چیزیں فروخت کرنے کے لیے آرزی سٹال لگائے جاتے ہیں جس سے ایک جانب شہریوں کو مطلوبہ سامان بہ آسانی مل جاتا ہے کی دوسری جانب کی افراد کو روزکار مجسر آ جاتا ہے موسیقی قربانی کے لیے آپ پیلوہار حضرات نئے اوزار بناتے نظر آتے ہیں ترقی کے اس دور میں چھوڑیوں کو تیز کرنے کے لیے جدید مشینوں سے استفادہ لیا جاتا ہے کارگر حضرات ہاتھوں ہاتھ شہریوں کو چھوڑیاں تیز کر کے دیتے ہیں موسیقی شہریوں کے جانب سے پرانی چھوڑیاں اوزار تیز کروانے کے روایت ابھی بھی قائم ہیں ان یہ روایات کو قائم رکھتے ہوئے منظور حسین لوہار آج بھی اپنے اجداد کے فن کو زندہ رکھے ہوئے شہر کی مین شرعہ پر سٹال لگائے نظر آتے ہیں منظور حسین لوہار جیسے لوگ مٹتی روایات کے امین ہیں قربانی کے لئے یہ نئی چھوڑیوں توکے اور بغدے بنانے اور تیز کرنے کا پانی ان کے جادوی ہاتھوں میں آج بھی زندہ ہے موسیقی کیمرامین محمد عزیفہ قیسر محمد مصطفیٰ قیسر کے ساتھ قیسر دلاور جیتون شناسہ ٹی وی حسن عبدال